بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ساجد گندر آج 26 اکتوبر ہے سال دو ہزار اکیس وزیر آدم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایسائی جنرل فیض حمید نے مولانا مریم سمیت رینٹ اپوزیشن پر لنکا ڈا دی ہے بڑی عام ڈیویلمنٹ ہے اس پر بات کریں گی نواز شریف کے بیٹے نے پاغ بھارت میچ میں جوا لگایا ہے اس خبر پر بھی آج کی ویڈیو میں بات ہوگی اور فضل و رمان ایک مرتبہ پھر بلاول پر چڑھ دوڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکن وہ ناظرین جو اس چینل پر نئے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے پی ڈی ایم آپ کو علم ہے ایک ایسا اطاعت تھا جس کے اندر پیپلز پارٹی اے این پی فضل و رمان نواز شریف اور دیگر جو مختلف چھوٹی موٹی پارٹیز ہیں وہ ملا کر گیارہ پارٹیوں کا اطاعت تھا لیکن پھر موسن داور اور جو منظور پشتین کی جماعت ہے اس کو علیدہ کر دیا گیا پیچھے دس جماعتیں رہیں گی دس جماعتوں میں اب جو ہے وہ دو جماعتیں اے این پی پیپلز پارٹی وہ علیدہ ہوئی اور جب پیپلز پارٹی علیدہ نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے بہت سارے جو صحافی ہیں وہ بچارے سخ اور چینل کی نیند سو رہتے چونکہ ان کو امید لنگ چلی تھی کہ شاید کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اس اتحاد کے پیچھے ہو اور عمران خان کی حکومت جب امراض کو سوئیں گے تو اس کا تختہ الٹا ہوگا اور ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے چونکہ اصل میں جو ان کے نزدیک عوام کے مثال کا واحد حال یہ پیمتیس چالیس ستر سال سے جو پارٹیز اقتدار میں آ رہی ہیں یعنی نون لیگ پیپل پارٹی اور یہ پارلیمانی نظام کے اندر جو بینیفیسری ہے وہ صحافتی طبقے سے لے کر تمام طبقات ہیں تو یہ اگر ہوں گے تو ہمارے مسائل تب حال ہوں گے پھر بہت سارے سیاسی رشوت ہوتی ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں پھر میڈیا چینلز جو ہے وہ پہلے دن سے ان کی اشتہارات بند ہوئے تو ایک خاص مہم جو ہے اس کا آغاز ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا وہ عرمان پورے نہیں ہوئے پیپل پارٹی این پی وہ پی ڈی ایم سے علیہ دا ہو گیا اس کے بعد فضل الرمان نے کہا کہ ہم اکیلے اس حکومت کو تنکے کی طرح بہا دیں گے لیکن تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے تھوکا ہوا چاٹے سے مراد انہوں نے کہا اب ہم الیکشن کے اندر نہیں جائیں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا فضل الرمان نے تھوکا ہوا چاٹا یعنی زمنی الیکشن کے اندر جمعیت علمہ السلام سمید تمام اپوزیشن نے حصہ لیا سینٹ کی انتخابات کے اندر حصہ لیا پارزی میٹ سے ریزائن نہیں کیے اور پھر اس کے ساتھ ہی لانگ مارس جو ہے وہ آج تک نہیں ہو سکا اور اس کی امید بھی بڑی کم ہے تو یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں ہو سکے اب فضل الرمان کو بڑا غصہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں چونکہ پیپلز پارٹی این موقع پر یہ شاید کسی کی اشارے پر اس اتحاد سے علیدہ ہوئی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے اپنی ریزرویشنز ہیں اب یہ جو بلوچستان کی حکومت کا تختہ الٹا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید فضل الرمان اس میں سے اپنا حصہ وصول کریں گے اس پر انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی جو ہے اس پر ایک جو ہے وہ زبردست قسم کی دوبارہ تنقید کی ہے حالانکہ آسماء شراضی نے جس طرح ایک ملزم خرشید شاہ کا جلدی جلدی انٹرویو کیا رہائی کے بعد اور کیا کیا چیزیں تیہ ہوئیں وہ چیزیں تو ہم انشاءاللہ علیہ دا بیان کریں گے لیکن اب فضل الرمان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نئے وزریالہ بلوچستان کو ووٹ دے گی یا نہیں اس سلسلے میں جمعیت علماء سلام فے بی این پی مہنگر اور پخصونخواہ میپ باقیرہ طور پر مشاورت کرے گی فضل الرمان اس سوالے سے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹر مومنٹ میں شامل جباتوں سے مشاورت کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے باپ سے چھپ کر ووٹ لیا تھا لیکن ہم چھپ کر ووٹ دینے والوں میں سے نہیں ہیں انہوں نے کہا جو بھی فیصلہ ہوگا باقیدہ مشاورت کے بعد اعلانی طور پر ہوگا تم ابھی ہم بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا اب یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے کیونکہ دور لگی ہوئی ہے کہ مختلف اپوزیشن جمعتیں وہ بلوچستان کے اندر مل کر ایک نیا جو گروپ ہے اس کے ساتھ الائنس کر کے حکومت کے کچھ لوگ ٹوٹے ہوں تو ایک نئی حکومت تشکیل پا اور یہ اکثر بلوچستان کے اندر ہوتا ہے لیکن فضل الرمان نے اب تنس کی ہے پیپلز پارٹی پر یعنی آپ نے چھپ کر ووٹ دیئے تھے لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پر جو فیصلہ ہوگا اس کو اناؤنس کریں گے اور دوسری طرف سندھ کے اندر جو سومروں صاحب ہیں جمعید علیہ السلام کے وہ پیپلز پارٹی کے ایک واضح طور پر مخالفت کے اندر نظر آتے ہیں یعنی جب آپ کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے تو سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے ان کی کرپشن آپ کو نظر نہیں آتی چور بہداری نظر نہیں آتی بیڈ گورننس نظر نہیں آتی جب اتحاد سے علیتگی ہوتی ہے تو وہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں کل کو نون لیگ سے آپ علیہ دا ہوں گے تو پھر بھی چور ڈاکوں لٹے رہے ہیں ان کو کہیں گے تو یہ اصل میں وہ ایک منافقت کا وہ کہتے ہیں چون چون کا مربع ہے جو واضح طور پر عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گیا اور اتنی مہنگائی اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپوزیشن پر لوگ اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہیں دیکھیں گے اب ایک بڑی خبر ہے اور آپ اس کی تصدیق بھی کر دیں گے اور ابھی تک جو ہے یہ ہمارے جمیل فاروقی صاحب سمیت بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ آئی ہے بھارتی اخبار دی ٹریبیون میں اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو پاک بھارت میچ ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو جوا لگاتے ہیں اور سب کو پتا ہے سٹے بعد ہوتے ہیں اور وہ کون جیتے گا بکی ہوتے ہیں پورا ایک نیٹ ورک ہے کئی دفعہ پکڑے گئے ہیں اور کئی پلیئر جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اندر آپ کو علم ہے کہ ان پر پابندیاں لگیں سزائے ہوئیں یہ ایک انٹرنیشنل کوٹ کے اندر بڑے کیسز گئے ہیں اب اس کے ساتھ جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ جوواری ہوتے ہیں اور وہ سٹے بازی کا کام یہ کرتے ہیں اب یہ خبر ہے بھارتی اخبار دی ٹریبیون انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران یعنی نواز شریف سوہی نواز شریف کے سابق وزیراعظم یعنی نواز شریف کے سامزادے نے پاک بھارت کرکٹ میچ میں انڈیا کی جیت پر بارہ لاکھ پاؤنڈ کا سٹا لگایا تھا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یعنی انڈین اس کو جو آؤٹلیٹ ہے وہ چھاپ رہا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا میڈیا اس خبر پر خاموش ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ رشان ہے اور جو اس وقت وہاں پر سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بتایا ہمیں کہ یہ ایک اشاریہ دو یعنی بارہ جو ہے وہ ایک اشاریہ دو ملین پاؤنڈ یہ لگائے ہیں نواز شریف کے ایک سامزادے نے حسن نے یا حسین نے اور یہ بھی جوا لگایا اور یہ بھی کہ یہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ جیتے گے چونکہ ان کا تعلق بنیادی طور پر اس خاندان کا انڈیا سے ہے اور ان کی محبت بھی انڈیا سے ہوتی ہے اور بیعتے بھی انڈیا جو کرکٹ ٹیم سے جقیناً اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ جوا لگایا ہے اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی برکت کی وجہ سے پاکستان کو فتح دی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف اور ان کا خاندان دوسری طرف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شاید فتح دی ہو اور مریم نواز کو وزیر آدم عمران خان کا میت جو ہے وہ دیکھنا گران گزرا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں شاید یہ اس کی بریادی وجہ یہی ہو کہ ان کا پیسہ کچھ ڈوب ہے بارال اس کی مزید جو ہے وہ تحقیق اور تفصیص اس خبر کے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس کو دیکھئے یہ خبر آئی ہے لیکن بعید نہیں ہے کہ یہ دندے ٹکے لندن کے اندر چلتے ہیں اور اس سے بڑے کام یہاں پر ہو چکے ہیں اب ایک بڑی ڈیویلمنٹ آئی ہے اور وہ یہ جو ایک تاثر بیلڈ کرنے کی کوشش کی رہا رہی ہے نسلسل اور جکینی طور پر اس کے اندر کچھ جو آثار ہیں وہ بھی نمائیوں میں چونکہ سابق جو موجودہ سوری ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض عبید ان کی جگہ پر نظیم عمد انجم صاحب نے آنا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ معاملات بذہر سیدھے نہیں ہوئے لیکن اب جو ہے حکومت اس حوالے سے کلیر کر چکی ہے کہ معاملات بلکل سیٹل ہیں آر بی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کلیر ہیں اور کس طریقے سے چارج لینا ہے ہمارا آپس کے اندر معاملہ تیپ آگیا ہے لیکن افواں پر کان نہیں دھرنے چاہیے بہت سارے جو بزراء ہیں ان کے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے ہیں اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب جو دراد پڑی ہے یقینی طور پر یہ عمران خان کی حکومت کا اگر خاتمہ نہ بھی کر سکی تو جس طرح مہنگائی بھی ہے دیگر ایشوز بھی ہیں تو اب یہ دراد جو ہے پاکستان کے جو ٹریک ریکارڈ ہے جو ہسٹوریکل کچھ چیزیں ہمارے بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ نواز شریف کی طرح عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ گئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تو یہ اگر موجودہ ٹرنیور پورا بھی کر گئے تو اس طریقے سے ان کے خلاف یہ کام مہم ہوتی رہ گی آپوزیشن مضبوط ہوگی اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ دو آزار اٹھائیس تن وزیر آزم عمران خان ہوں گے وہ صفحہ پھٹ گیا ہے یہی وجہ کہ آپ کو ایک طرف جو مختلف انکرز ہیں ان کی مختلف سوالات یلغار اور دوبارہ جو امیدیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں لیکن آج کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائیم نسل عمران خان سعودی عرب کا وزٹ کر کے آئے ہیں اب یہاں سے وزٹ کرنے کے بعد یہ جس طریقے سے آئے ہیں اور ایک تصویر جو جاری کی گئی ہے تصویر بیسیکلی جب جاری کی جاتی ہے تو اس پر ایک بڑا معنی خیز قسم کی گفتگو ہوتی ہے جب ویڈیو جاری ہو تو اور معاملہ ہے لیکن یہ جو تصویر ہے اسی نے مولانا مریم سمیت تمام اپوزیشن پر لنکا ڈھا دی ہے کہ اس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ مسکرہ رہے ہیں حسر ہیں پرائیم نسل عمران خان بھی مسکرہ رہے ہیں اور جو آرمی چیف ہیں وہ آپ کو علم ہے مسکرہاتے زیادہ نہیں ہیں لیکن ان کا بھی چیرہ بلکل واضح جو ہے وہ پوزیشن کے اندر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات بلکل روٹین کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور آپس کے اندر ان کے معاملات سیٹل ہیں اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور ہم نے دیکھا یہ پورا جو آپ پوزیشن ہے جو نام نیاد جمہوریت کے انمبردار صحافت کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں اور سیاست کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے ہیں اس پورے جو معاملہ کھلا ہے اس کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے یعنی مریم نواز انہوں نے کہا آپ کو علم ہے کہ یہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے یعنی اس نے بھی کہا کہ اگر فوج اس کو ہٹائے تو عام نوکری کے لیے آذر ہیں شہباز شریف جو ہے اس نے کہا جو اداروں کے خلاف بات کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ اتنا بڑا یوٹرن دیکھئے یعنی وہ ہمارا عوضہ دار ہی نہیں ہے حالانکہ وہ فیصلہ باز کے جلسے میں یوت ونگ کا عوضہ دار تھا لیکن دوسری طرف نول ڈیگ کے لوگ جو ہے بڑے پرمید ہوئے فضل و روان جو ہے انہوں نے بھی اپنا جو وزن ہے وہ اسی پلڑے میں ڈالا کہ جناب اگر اسٹیبلشمنٹ اور فوجی کی عادت ناراض ہوتی ہے تو ہم تو حاضر ہیں اس عمران خان سے جان چھڑاؤ یہ بنیادی مقصد ہے یہ کوئی ڈیل اور جو برائے راست چکر ہے وہ نہیں دیتا اور آج بھی عوام ہمیں چور سمجھ دی ہے وہ اس کی کوشش ہے اب یہ سارے چیزیں جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں ایک تو تحریک لبیک جو ہے اس کے دھرنے کے حوالے سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کچھ عام ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کو دوں گا اور آپ جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید کی ملاقات ہوئی ہے پرائیم نیسٹر آفس کے اندر یہ انتہائی عام ملاقات ہیں معاملات بالکل روٹین کے مطابق آگئے ہیں اور آئندہ 48 سے 72 گھنٹے کے اندر جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی حوالے سے درائے کہہ رہے ہیں ایک بڑی ڈیویلیمنٹ عملی طور پر نظر آنے جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو تحریک لبیک کا دھرنہ ہے اور کچھ دیگر جو ایشود ہیں ان پر بھی جو ہے وہ معاملات دلچسپی کے عمور جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی گفتگو ہوئی ہے اور دہر ہے ریاست پاکستان کے طرف سے اب تحریک لبیک کو ایک جواب آنا ہے اور جو خواب بنائے ہوئے تھے وہ چکنا چور ہو گیا اور واضح طور پر میسیج دیا گیا ہے کہ آپ سب آپوزیشن پرانی ترخواہ پر کام کیجئے اور کوئی زیادہ ایسی امید نہ رکھئے کہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے یہ کوئی خدا نہ خاصتہ ڈی ریل ہونے جا رہا ہے اور آپ جو ہے آپ کو اس جگہ پر جو ہے وہ لائے جائے گا تو یہ ایک زبردست جو ہے حوصلہ فضائی جلات ہوئے ہیں اور یہ اچھی جو ہے وہ پوزیشن ہے ظہر ہے جب حالات غیر یقینی کی ہوتے ہیں تو آپ کو علم ہے پاکستان سٹاک انگسٹینج سے لے کر جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بڑا اپسٹ محول ہوتا ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی آج کی ڈیولیمنٹ ہے تین بڑی شخصیات کی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس نے ایک مصبت جو اشارے ہیں وہ دے دی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حمی و ناصر اور آپ کا بھی پاکستان زندہ بات السلام علیکم